اگر بات کریں مہا بھارت کی تو مہا بھارت کے مہا نائک ہے وہ اگر بات کریں گیتا کی تو گیتا کے اپدیش سے ساری دنیا کو راستہ دکھانے والے شری کرشنا آج انہی پر چرچہ کریں گے ہم اور اس پر چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ ہیں کرشن کمار آرہ جی جو دسٹرک پبلک ریلیشن آفیسر ہیں ہریانہ میں اس کے علاوہ وہ کئی منطریوں کے ساتھ ڈی پی آرو بھی انہوں نے کام کیا ہے آئیے ان پر چرچہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے شری کرشن پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کرمیوگی کرشنا آئیے ان سے چرچہ کرتے ہیں کہ کرشن جس کو پریم کا دیوتا کہا جاتا ہے جس کو نٹ کٹ جس کو کہنا جس کو گوپال کہا جاتا ہے وہ کرمیوگی کیسے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے کرشن جی ہمارے سٹوڈیو میں دھنیواز جی کرشن جی اگر بات کریں شری کرشنا کی آپ نے شری کرشنا پر کتاب لکھی ہے اور جو ان کا جیون ورطانت ہے بہت خوبصورت دنکے سے اس کتاب میں آپ نے پیش کیا تو یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ شری کرشن پر ہی کیوں لکھی اور اگر شری کرشن پر آپ نے لکھی تو اس کا جو ہے آپ کو کہاں سے جو پریرنا ہے وہ ملی ہے دیکھئے راجندر جی یہ ویشہ بڑا ہی گوڑ ویشہ ہے جی اور کرشن کے ویشہ میں جاننے کے لیے ہر ویکتی لالائت رہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھی وہ کرشن جو کبھی کسی سے پراجت نہیں ہوا وہ کرشن جو صدیو ہی دوسروں کے بھلائی کے لیے کام کرتا رہا وہ کرشن جو صدیو ہی اگری ہوتری رہا وہ کرشن جو کہ جنہوں نے نیکیول گیتہ کا گیان دیا بلکہ اس سنسار کو بھی اگمارک دسان دیا تو اس کرشن کے ویشہ میں کیا ہے کہ ہم ایک پریہ ورن میں وائیو منڈل میں ایٹموسفیر میں جہاں پر بھی دیکھتے ہیں جہاں پر بھی سنتے ہیں کچھ نیگٹیویٹی جو نکاراتمک باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں درکل دھیک تو وہ جو نکاراتمکتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اگر اتنے نکاراتمکت تھے تو پھر بھگوان کیسے تھے تو ایک بار میں جو ہے ادھر ورندہ ون تھوڑے ایک دن کے لیے بھومنے کے لیے گیا تو وہاں کچھ مندروں میں میں نے دیکھا کہ کرشن کے ویشہ میں لوگ ان کی پوجہ بھی کرتے ہیں اور ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں گالیاں ان دی سنس ہے کہ کرشن کو نچائیہ بول رہا ہے چور بول رہا ہے ماخنچور نچائیہ بولتے ہیں عورتوں کے کپڑے اٹھانے والا بول رہا ہے تو اس طرح سے یہ گالیاں ہی ہیں جو کہ ان کے چریتر سے میچ نہیں کرتی کبھی بھی اس کے بعد پھر میں دوارکہ گیا دوارکہ وہاں سے برندہ ون سے جو ہے میرے من میں ایک بھاونا جاگریت ہوئی کہ کیوں نہ ہمیں کرشن کے ویشہ میں کچھ لکھا جائے اور اس پر ریسرچ کیا جائے تو پھر جب میں دوارکہ گیا تو دوارکہ میں میں نے دیکھا کہ وہاں بھی کچھ اسی طرح کا تھا اور وہاں پھر کرشن کے جیون سے سمبندیت انیک نشانیاں ملی تو وہاں سے پھر مجھے اور زیادہ بلواتی ہوگی جو میرے من میں ایک دھارنا بنی ہوئی تھی کبھی کرشن کے ویشہ میں کچھ لکھا جائے ان پر ریسرچ کیا جائے سودھ کیا جائے تو وہ اور زیادہ بلواتی ہوگی تو میں نے جو ہے پھر اس ویشہ کو پڑھنا ارم کیا اور لگ بھگ دو درجن پوشت کے جو کہ کرشن سے سمبندیت بھی تھی اور کرشن کے ویچاروں سے سمبندیت بھی تھی ان پوشتکوں کا میں نے ادھان کیا ادھان کرنے کے بعد ان کے میں نے ریفرنس اکٹھے کیے اور ریفرنس کو میں نے پھر یہاں پہ پوشتک کے روپ میں سنکلیٹ کیا ابھی آپ نے بتایا کہ شریف کرشن کے اگر بات کریں تو کوئی ان کو کہتا ہے نچایا کوئی ماخنچور کوئی بنسی والا یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ راس رچاتے رہے ہیں لیکن آپ نے جو اپنی کتاب کا ٹائٹل رکھا ہے کرمیوگی کرشن کرمیوگی کرشن کیسے دیکھئے کرشن نے پورے جیون میں اگر کوئی سندیش دیا ہے تو وہ کیول کرم پر ہی ادھارت دیا ہے گیتہ میں ایک آیا ہے نیمے پارتھا آستی کرتویم تریسو لوکیسو کنچنہ نان واپتم واپتویم وارت ایوم چے کرمانی یہ کرشن نے گیتہ میں بولا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس سندسار میں کچھ بھی کرنے یوگیا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی آوشکتہ ہے اور نہ ہی مجھے کسی بات کی کسی چیز کی ابھاؤ ہے اس کے باوجود بھی میں کرم کر رہا ہوں تو کرشن سدیو ہی کرم میں رت رہتے تھے پر نش کرم فل بھاؤ سے وہ کام کرتے تھے تو کرشن کا پورا جیون چاہے وہ جیون وہ ایک ایسی آتما ہوئی ہیں دیوی آتما ہوئی ہیں کہ جنہوں نے پورے جیون پریانت کبھی بھی کوئی انیتک کاریا نہیں کہا کبھی کوئی ادھارم کا کاریا نہیں کیا اور جہاں پر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیول کرم کے اوپر ہی سدھانت کرم کا سدھانت ہی اسی کو پرموٹ کیا ہے اسی کو لوگوں کو بتایا ہے تو میں نے اس پوستک کا حالانکہ پہلے نام میں نے کچھ اور رکھا تھا پرکاسک کی کہنے پر میں نے تھوڑا سا اس میں بدلاؤ کیا پہلے تو کیونکہ یہ جو کرم ہے کرم ہمارا کوئی بھی ویکتی ہے ہم پورے دن میں ایک کھڑ بھر کے لیے بھی نکم میں نہیں رہ سکتے چاہیے وہ کچھ بھی کرنا پڑے ہم پر کرتے رہتے ہیں تو یہی اسی کرم کی مہتا جو ہے سری کرشن نے اپنے پوری لائف کے جیون میں انہوں نے بتائی ہے اور کرشن کا جو کرم یوگ ہے وہ اتنا عدبوت کرم ہے کرم یوگ ہے کہ انہوں نے اس کرم کے ادھار پر ہی موکس کی پرابتی کا راستہ بتایا ہے یادی کوئی ویکتی اکرما دسیو سری کرشن نے بولا ہے کہ اکرما دسیو جو کرم ہین ویکتی ہوتا ہے وہ ایک راکسس کے سمان ہوتا ہے کیونکہ جب تک کوئی ویکتی کرم نہیں کرے گا تو اس کو اس کا جو وہ وانچت فل ہے وہ کبھی نہیں مل سکتا جی بلکل ٹھیک تو اس لیے میں نے اس پوستک کا نام کرم یوگی شری کرشن رکھا ہے اگر شری کرشن کی بات کریں تو شری کرشن پر لاکھوں پوستکیں لکھے گئے بہت بڑے بڑے قویوں نے ان پر بہت سارا لکھا ان کی تعریف کی ان کو بہت کچھ ملکہ ان کی جیون ورطان جو ہے وہ بہت اچھے سے پیش کیا لیکن آپ کی جو یہ کتاب ہے کرم یوگی کرشن یہ الگ کیسے ہے یہ وشیش کیا ہے اس میں ادھیا ملکہ اس کی میں ڈیٹیل جانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے درشکوں کو پتا چلے کہ آپ کی یہ کتاب ہے کرم یوگی کرشن یہ باقی جو ہمارے دھرم گرانت رہے ہیں یا ہماری جو کتابیں شریف کرشن کے جیون سے جو بھی کتابیں ہیں ان سے الگ یہ کیسے ہیں دیکھئے راجندر جی یہ ایک بڑا اچھا کوئیسٹن ہے آپ کا بہت ہی سندر پریشن ہے ہر ہر ویکٹی پریشن کا آنسر جانا چاہتا ہے واسطوں میں دیکھا جائے کہ کرشن کے وشے میں لکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور اتنا ساہیت ہے کرشن کے وشے میں ملے گا کہ ساید ہی کسی اور ویکٹی کے وشے میں ملے تو میں نے جو لکھا ہے اس کی سب سے بڑی جو گن اس کا ہے کہ وہ انسندھان آتمک ہے اچھا ریسرچ بیسٹ یہ پوری جیونی ہے اب میں نے کہیں پر بھی کبھی بھی کوئی بیٹھ کر کے ٹیبل سٹوری نہیں بنای کیونکہ من میں کچھ بھی آیا اور وہ میں نے لکھ دیا اور وہ اس بوک میں میں نے چھپ دیا میں نے کبھی ایسا نہیں کیا میں نے اس پسٹک میں جو کچھ بھی لکھا ہے وید پروف لکھا ہے پرمانک ادھار سے سورس کیا رہے آپ کے سورس کے سورس بھی میں بتاؤں گا سورس میری رہے ہیں اس سے پہلے چلو پہلے میں آپ کو سورس بتاتا ہوں سورس میرے جو رہے ہیں لگ بھگ دو درجل پسٹ کے رہی ہیں جس میں وید بھی ہیں جس میں دوسرے جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کی کرشن کے اوپر لکھے گئے کریتیاں بھی ہیں پران بھی ہیں ویدک سہیتیاں بھی ہیں دوسرے رشیوں کے دوارہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کرشن کے ویشہ میں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے پڑا ہے اس کے باوجود میں نے اس پسٹک کا سنکلن کیا ہے اور اس پسٹک میں پرمکھ روپ سے میں نے جو جتنی بھی پسٹکیں دیکھی ہیں ان سب میں کسی میں بھی کرشن کا جنم کے پہلے سے لے کر کے اور لاشٹ تک کہیں بھی ایک پسٹک میں پورا ورنن نہیں ملتا ہے تو میں نے جو اس میں لکھا ہے سری کرشن کی ساٹھ پیڑھی پہلے سے لے کر کے سکسٹی ساٹھ ساٹھ پیڑھی پہلے سے لے کر کے اور کرشن کے دو پیڑھی بعد تک ان کے پوتر تک کانی روپ تک کب میں نے پورا وشتار سے ورنن کیا ہے جو یہ جو ہمارا پستک ہے اس میں میں نے گیارہ ادھیائی لکھے ہیں گیارہ ادھیائی میں پوری پستک ہے ان کے آرہمبک جیون سے لے کر اور انت تک پر موٹے روپ میں اگر ہم اس کو سمجھ نا چاہیں تو اس کے پانچ کھنڈ میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں پہلے جو پہلا کھنڈ جس کو ہم بولتے ہیں ونشا والی اس کا ایک ہی چیپٹر ہے اس میں سری کرشن کی ونشا والی دکھائی گئی ہے کہ ساٹھ پیڑھی پہلے سے لے کر 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 جو جو بیچ میں آئے ہیں پہلا کھنڈ ہو گیا دوسرا جو ہمارا کھنڈ ہے وہ چنم لیا اس کے بعد گوکل تک کی ان کی یادرہ کا پہلے چپٹر میں ہمارا ورنان ہے دوسرے میں گوکل سے نند گاؤں انہوں نے کن پرشتیتیوں میں گوکل کو چھوڑا اور نند گاؤں میں جا کر رہے تو وہاں پر کیا پر 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 تیسرا جو ہمارے چپٹر ہے نند گاؤں سے وہ چل کر کن سو اور گوپیاں رمن جس کو ہم بلتے گوپیوں کے ویشہ میں بھی بڑی بہت ساری بہت زیادہ ہے گوپیاں کیا کیسے 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 کیا کرتے تھے تو وہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈیفائن کی ہے تو ہمارا جو دوسرا خند ہو تیسرا جو ہمارا خند ہے وہ سکشہ خند آج تک آپ نے سری کرشن کے ویشے میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی نہیں سنا ہوگا کبھی نہیں پڑھا ہوگا کی کرشن نے کیا کچھ پڑھا تھا اور ان کی اپل عبادیاں کیا رہی سکشہ کے بعد انہوں نے کتنی ایج تک کس عمر تک کتنی عمر تک کتنی آئیو تک انہوں نے سکشہ گرہن کی اور انہوں نے اس کے بعد انہوں جو ہمارا چیپٹر پانچ ماں ہے اس میں یہ سب کچھ میں نے دیا ہے کہ ادھیان اور ویگیانک اپلو دیا یعنی کہ انہوں نے جتنا بھی پڑھا جن بھی ریشیوں سے پڑا لگ بگ تین ریشیوں کے پاس پڑے ہے تو دو ریشی اور جو میں نے اس پہ بھرنند کیا انہوں پاس بھی پڑے ہیں تو جو ہمارا پانچ ماں چیپٹر رہے گا وہ ہے سکشہ اور ویگیانک اپلو دیا انہوں نے کون کون سی ویگیانک سدرشن چکر کا نیرمان انہوں خود کیا تھا اور بہت کچھ ہے اس ویشا پہ بھی ہم ایک الگ سے بات کر سکتے ہیں جو چھٹا ہمارا چیپٹر رہے گا دوارکا کی اوڈھار کی دوارکا کیسی تھی کہاں پر تھی یہ دوارکا مول دوارکا تھی یا اس سے الگ کوئی اور دوارکا تھی تو یہ سب میں نے بہت سی پسکوں کا دیکھا دھن کیا پر کئی جگہ پر مجھے سیٹیس فیکشن نہیں ہوئی سنت جنگ مجھے آنسن نہیں ملا تو پھر میں نے جین دھرم جین دھرم جین ساہیت میں دیکھا تو جین ساہیت میں بہت ہی سندر ورنن کیا ہے دھوارکا کی وشاہ میں اور کرشن کی وشاہ میں مطلب اتنا عدبوت انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کئی بار تو رومٹے کھڑے ہو جاتے تھے ایسا کرشن اور ہم نے کیا بنا دیا اس کو تو اس کے بعد آپ نے کبھی بھی نہیں چپٹر کرشن کی دن چریہ کے اوپر ساتھ چپٹر دیا ہے یہ ہمارا تیسرا خند ہے چوتھا جو خند ہے ہمارا سمپریشن کال سمپریشن کال جس کو ہم بول سکتے ہیں اس میں سمپریشن میں کیا ہے کہ گیتا کا اپدیش بھی آتا ہے ویراد سوروب بھی آتا ہے اور مہاراج جو ہے دھرتراشتر کی سبھا میں جا کر جو کرشن نے اپدیش دیا تھا سانتی کا وہ اپدیش بھی انہی میں آتا ہے تو یہ تین چپٹر میں نے دیئے ہے جس میں راجشو یج بھی آتا ہے راجشو یج کے دوران انہوں نے کس کس نیتی کے تحت دوسرے ویرودھی راجاؤں کو پراشت کر اور یج دھرتر کو سمرات بنایا تھا تو یہ سب ان تین چپٹر میں میں آگے جی دیا ہے جو اس کو ہم سمپریشن کھنڈ بولتے ہیں جی اس کے بعد ہے انہ کا مہان نیرمان جس میں شری کرشن گئے تو اس میں ایک مہان بھارت کا نیرمان ہو چکا تھا اور اس مہان بھارت سے اس مہان آتما کا نیرمان کس طرح سے ہوا یہ میرا 11 چپٹر ہے اور کن پرشتیتی میں ہوا اور کس دھنگ سے ہوا تو وہ سب کا سب میں لکھا ہے جی بہت خوبصورت دیکھے سے آپ نے اپنی کتاب کے بارے میں کتاب میں تھوڑا سا آپ اس پر روشن ڈالیے گا پلیز دیکھئے ان کے جیون میں اگر ہم دیکھیں گے تو مکھ ہے روپ سے سب سے پہلی جو گھٹ نا سری کریشن کی وہ پوتنا کی وشا میں تو پوتنا کی وشا میں ہم جانتے سب ہیں اور کیا جانتے ہیں سب نے دیکھا بھی ٹی وی چینل پر بھی دیکھا ہے مہبارت جو ناٹا وغیرہ راتے تھے ان پر بھی دیکھا ہے اور دوسرے لوگ بھی بتاتے ہیں جتنے پوتنا کی وشا میں جو ٹی وی پر جو ہمارے اپدیشک جو لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں پوتنا کیسی تھی کس طرح کی تھی ان کا ایک ہی بات ہے کہ پوتنا وشا الکائی تھی پوتنا کا شریر اتنا تھا کہ وہ لگ بگ چار پانچ یوزن بڑا تھا تو میں نے سوچا کہ یار اتنا بڑا شریر ایک عورت کا کیسے سمبھاو ہے تو میں نے کئی پوتنا کا ادھیان کیا جو دوسرے ایک چمو پتی جی ہیں انہوں نے بھی ایک پوتنا لکھی ہے اس کا ادھیان کیا کبھی ایک مہاراج راون نے بھی ایک پوتنا لکھی دی کمار تنتر سمجھ ہے اس کا بعد میں بھاس کسی اور نے کیا تو میں نے وہ بھی دکھا تو اگر دیکھا جائے تو میں نے اس میں کیا پرابط کیا وہ ملا کہ آپ اس چیز کو سن کر اچم بھی ترہ جاؤ گے پوتنا کی وشاہ میں ان سب گرن یہ آئروید کے گرن اور وہ بیماری کیسی تھی اب جیسے آج کل کرونا ہوا تھا پیچھے اب وہ پوری دنیا کو کور کر لیا تو پوتنا بھی کیا تھی لگ بگ چار پانچ یوزن ایک یوزن میں لگ بگ تیرہ کلومیٹر تو اس پرکار مطلق لگ بگ 65 کلومیٹر کی دائرے میں ایک ایسی بیماری فیلی تھی جس سے جو بچہ جو نوزیات بچہ اپنی ماتا سے دودھ گرہن کرتا تھا دودھ پیتا تھا ستن پان کرتا تھا تو وہ مرکتیو کو پرات ہو جاتا تھا پرنت کرشن ایک ایسی دیوی آتما تھے ایسی مہان وقتی جن کا تھا کہ وہ جنم سے ہی اید ویتیا تھے تو اس اوستح میں کرشن نے ایک اس میں دو تین کارن ہو سکتے ہیں کہ ان کی جو ماتا تھی وہ بلکل سوست تھی انہوں نے دودھ پیا ہے تو اس کو بیماری نہیں ہوگی دوسرا خود ایمیونیوٹی پاور شریف کرشن کی اتنی ادھیک اتنی سٹرونگ تھی کہ ان کو بیماری لگی ہی نہیں تو ہمارے سہتی کارن نے جو تتھا کدھی سہتی اگر انہوں نے کیا کر دیا بھی انہوں نے کرشن نے بھگا دیا مطلب اپنے پاس نہیں آنے دیا تو اس لئے سہتی اگر انہ بنا دیا کرشن نے پوٹ کا ود کر دیا اس کا ارث کیا ہو ہے کہ کرشن سرکشت بچ گیا تو مکھے روپ سے یہ بیماری تھی اور یہ ہمارے سہت ہے اور ہمارے جو ویدک گرانت ہے جو میں نے کمار تانتر سمجھ کا نام بھی کوئی ہے اس میں تو بلکل ہی ٹوٹلی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے بیماری تھی جی دوستو آج آپ نے کرشن کمار آرہ سے شری کرشن کے جیون کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانی ہے جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں جانی ہے ان کی کتاب ہے کرم یوگی کرشن آپ ایک کتاب دیکھئے ایک پر کتاب پڑھئے اور آپ کو شری کرشن کا ایک الگ روپ سامنے آئے جو اصل میں کیونکہ انہوں نے بہت سارے گرنتوں سے بہت ساری کتاب سے جو نچوڑ نکال کر یہ کتاب لکھی ہے تو آپ یہ کتاب دیکھیں کرم یوگی شری کرشن تو آگے ہم اس کے بعد اگلے اپیسوڈ میں شری کرشن جو ہے ان کے بارے میں بات کریں گے کرشن کمار آریا سے ان کے والے کال کو کیسے پرستط کیا ہے دوستو دیکھتے رہیں ارث پرکاس ٹی وی کرشن جی آپ ہمارے سٹوڈی آئے آپ کا بہت بہت دھنیا بہت بہت دعواز جی دھنیا بہت